پرکٹ کی دنیا میں یوں تو کئی کھلاڑی گزرے ہیں جو لڑائی جھگڑوں کے لیے مشہور تھے مگر وہیں کچھ ایسے بھی تھے جو زبان سے تو نہیں مگر اپنے بلے سے بولتے تھے ایسا بولتے تھے کہ سامنے والے بولرز کو نہیں دیکھتے کہ وہ ملی دھرن میکرا ہے یا ڈیل سٹین دنیا کے نمبر ون بولر کو پانچ گیندوں پر پانچ چوکے لگانے کا ہونر رکھتے تھے ہم بات کر رہے ہیں اس پلئیر کی جو اپنے لیے نہیں بلکہ ٹیم کے لیے کھیلتے تھے اور اس پلئیر کا نام ہے عبدالرزاک وہی رزاک جو جب وکٹ کی ضرورت ہوتی تھی تب وکٹ لیتا تھا جب رنز کی ضرورت پڑے تو رنز بنانا ان کے سامنے مشکل کام ہی نہیں تھا ڈیتھ ہوورز میں تو وہ بولرز پر کہہ بن کر ٹھوٹے تھے رزاک اکیلے ہی پاکستان کو اس وقت میچ جتواتا تھا جب ساری امیدیں ختم ہو چکی ہوتی تھی کرکٹ کے ساتھ ساتھ رزاک کی زندگی کے بھی کچھ ایسے واقعات اور راز ہیں جو آج تک سامنے نہ آسکے جیسے کہ رزاک کس کو دل دے بیٹھے تھے رزاک کے کل کتنے افیرز چلے رزاک کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے کس انڈین اداکارہ نے رزاک کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا کرکٹ میں رزاک کیسے آئے رزاک کو کن چیزوں کا شوق ہے رزاک کے پاس کل کتنی گاڑیاں اور آلی شان گھر ہیں رزاک کے پاس کل کتنی دولت ہے رزاک ہمیشہ خود ڈرائیونگ کیوں کرتے ہیں اس کی پیچھے کیا راز چھپا ہے اگر رزاک ریکیٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا رزاک کے فیوریٹ بیٹسمن کون تھے جنہیں آؤٹ کرنا مشکل ترین کام تھا رزاک کو کس کی کیپٹینسی میں کھیلنا سب سے مشکل لگتا تھا رزاک کو والدین سے سب سے زیادہ کس بات پر مار پڑی اس طرح کے اور بھی کئی سوالات ہیں جن سے ہم پردہ اٹھائیں گے اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور فیس بک ویورز ہمارے پیچ کو فالو آر لائک کر لیں دوستو یکم نومبر 1996 کو تقریبا 17 سال کی عمر میں کذافی سٹیڈیم میں اپنا پہلا ایک روزہ میچ کھیلنے کا موقع ملا بس اس کے بعد رزاک نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا انٹرنیشنل کرکٹ میں یوں تو بیٹنگ سے ٹیم میں جگہ بنائی تھی مگر چند میچز کے اندر ہی اپنی بالنگ سے بھی بیٹسمنوں کے عوثان خطا کرنا شروع کر دیے کرکٹ سے پہلے رزاک کا سفر بہت مشکل تھا رزاک نے کہا تھا کہ اگر وہ کرکٹر نہ ہوتے تو کسی فیکٹری میں لیبر کا کام کر رہے ہوتے 2007 میں چھاریس ٹیسٹ کھیلنے کے بعد ٹیسٹر ریٹائمنٹ لے لی پھر ٹی ٹونٹی ٹیم سے ڈراپ ہوئے رزاک نے پھر انڈین کرکٹ لیگ میں کھیلنا شروع کیا پی سی بی نے آئی سی ایل کھیلنے والے پریس پر پابندی لگائی مگر یونس خان کے کہنے پر رزاک نے آئی سی ایل چھوڑ دی اور واپس ٹیم میں آئے اور انہیں 2009 کے ورلڈ کپ کے لیے سکوارڈ کا حصہ بنایا اور پھر ورلڈ کپ کے فائنل میں سری لنکا کے خلاف تین اوورز میں تین وکٹیں لے کر پاکستان کو عالمی چیمپین بنمایا ابو زیبی کے میدان میں جب پاکستانی ٹیم افریقہ کے خلاف لڑکھڑائی پھر رزاک آیا اور 109 رنس کی توفانی اننگز کھیل کر ایک گین پہلے پاکستان کو ناممکن میچ جتوا دیا اپنے وقت میں دنیا کے نمبر ون فاسٹ بولر میک را کو ایک اوور میں پانچ چوکے لگانا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر یہ رزاک نے کر دکھایا 1999 کے ورلڈ گپ کے بعد جب رزاک کا نام بنا تو سٹیج اداکارہ دیدار اور رزاک کے درمیان افیر چلا بات شادی تک پہنچ گئی مگر دیدار نے شو بیس چھوڑنے کے رزاک کی شرط کو ماننے سے انکار کیا جس کے بعد ان کا افیر ختم ہوا 2017 میں انڈیا اداکارہ تمنہ بھاڑیہ کے ساتھ بھی رزاک کی افیرز کی خبریں خوب میڈیا کی زینت بنی رزاک نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ شادی کے بعد بھی اس کے پانچ سے چھے افیرز چلے بظاہر دھیمے مزاج کے رزاک کو ہیوی بائکس کا کافی شوق ہے ٹرکٹ کے بعد رزاک نے کوچنگ میں قسمت آزمائی اور یہاں بھی ان کی قسمت نے خوب ساتھ دیا میتھیو ہیڈنہ اور ریکی پونٹنگ دو ایسے بیٹرز ہیں جو رزاک کو مشکل میں ڈالتے تھے رزاک کو فلموں میں بھی کام کرنے کا شوق ہے رزاک نے کہا تھا کہ اگر ان کی زندگی پر کبھی فلم بنانے کا موقع ملا تو وہ خود اس فلم میں ایکٹنگ کریں گے اور تو اور گولی ڈنڈا کھیلنے میں رزاک کا کوئی جوڑ نہیں تھا جس پر اس کے والد سے انہیں کئی بار مار پڑی دوستو رزاک کی زندگی کی اتار چڑھاؤ آپ کو کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے